پاکستان سے ابھی جو شعبہ شریف آیا ہے نا کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شایان علی نے لندن میں ایک مرتبہ پھر بہت بڑا اجتماع اکٹا کر دیا ہے اور انہوں نے عوام سے کہہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب ہمارے مستقبل اور پاکستان کی مستقبل کے لیے لڑ رہا ہے اب ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کے لیے لڑے وہ شخص جو جیل کے اندر بیٹا ہے اللہ تعالی نے اس کو سرخرو کر دیا ہے اور جو لوگ اپنے محلات میں بیٹے ہیں وہ عوام کی ڈر کی وجہ سے باہر نہیں نکل رہے ہیں آپ کو یہ فوٹیجز دکھاتے ہیں دوسرے فوٹیجز میں کس طرح شعبہ شریف اور نواز شریف کے گیٹ کے سامنے کڑے ہو کر لوگ ان کی ویستی کر رہے ہیں یہ ویڈیو کو لائک کرے شیئر کرے دونوں بھائیوں نے بہت سخت ڈیوٹی کیے پاکستان میں اس وقت ان کو آرام اور سکون کی ضرورتیں شور مت کرے دونوں بھائی سو رہے ہیں اور پاکستان سے ابھی جو شعبہ شریف آیا ہے نا کنسٹرکشن کا کام بھی جاری ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہو پیسے جو چوری کر کے لے کر آیا ہے تو آپ نے سن لیا کہ لوگ ان کو چھوڑوں کے علاوہ کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں دوسری طرف اس لڑکے نے یہ بھی بتا دیا کہ ایون فیلڈ میں دوبارہ کنسٹرکشن کا کام شروع ہو چکا ہے کیونکہ شعبہ شریف تازہ دم ہو کر کرپشن کر کے آ چکا ہے پندرہ ماہ میں جو لوٹ مار شعبہ شریف نے کی ہے وہ سب لوگوں کو پتا ہے اور اب اس کو یہاں پر خرچ کیا جائے گا اور اپنے لیے مزید سہولیات پیدا کی جائیں گی عوام کے ٹیکس کے پیسو سے تو یہ ہے ان کی ٹوٹل عوقات اور لوگوں کی نظروں میں یہ صرف اور صرف چور برن کر رہے گئے ہیں یہ خواب نے آپ کو کتنی ہی بڑے لیڈر تصور کرے مگر عوام کی نظروں میں یہ گر چکے ہیں اس حوالے سے آپ بھی اپنے رائے دیجئے گا نیکسٹ ویلوگ میں دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں